رکنے سندھ اسیمبلی نوسر سہر عباسی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے انہوں نے آئندہ باپردہ رہنے کا اعلان کر دیا ہے کہتی ہیں کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے آئندہ سیاسی سرگرمیاں ہجاب کے ساتھ سر انجام دوں گی نوسر سہر عباسی کہتی ہیں کہ اتنا بڑا قدم قطعیہ آسان نہیں تھا اللہ نے مجھے ہدایت دی کسی کو پابند نہیں کر رہی ہر خاتون کا اپنا فیصلہ ہے فیصلہ ہے کہ میں یہ باپردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے پچھلے اللہ پاک میرے گناہ ماف کرے جو میں نے کیا میں اس سے کسی کو پابند نہیں کر رہی ہوں کہ نوسر سہر عباسی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں نا 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 یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں ان تمام خواتین سے جو مجھے سن رہی ہیں وہ پولیٹیشن ہو وہ کسی بھی پروفیشنز ہیں وہ عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے ایک دم سے نوسر سہر عباسی میک اپ کرنا فیشن کرنا باہر نکلنا اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھاپ لینا تو یہ تہاں آسان نہیں ہوتا لیکن آسان اللہ کرواتا ہے